مابی نے سیدنا معدان ابن تلحہ تابعین میں سنے تابعین فرماتے ہیں لقیب خوبان میں جلیل قدر صحابی سیدنا صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا یہ آب علیہ السلام کی خاص خود نام میں سے دسران لکنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم خاص ہے اللہ صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاتم خاص آب علیہ السلام کی تو یہ تابعی کہتے ہیں کہ میں صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے ہم سے کہا کل تو اخبرنے بعمل مجھے ایسا عمل بتا دے ایسا وظیحہ بتا دے ایسا عمل بتا دے جس کو میں کروں اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے ایسا عمل جس کو میں کروں اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے فساکتا حضرت صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ختم کر دے تابعی کہتے ہیں میں نے کسی بار میں نے سوال دیا فقال سعال دوان دالکہ میں نے یہی سوال جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا صحابی خدم خاص فرماتے ہیں میں نے یہی سوال جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں پر کلی دفعہ جواب نہیں دیا تاں کہ سائل کی طلب اور بڑھ جائے سائل کی چاہت سائل کی طلب اور بڑھ جائے جب خود توجہ کے بعد کوئی بات سنی جاتی ہے تو وہ دل اور دماغ میں مطر جاتی ہے تو تین دفعہ جب انہوں نے سوال گیا تو فرمائے کہ میں نے یہی سوال جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ایسا کوئی عمل بتائیں کہ جو میں کہوں عمال جنب ملاخر 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 فقال آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے عالیق بکسرت السنود اللہ اپنے موہ پر سجدوں کی قسرت اللہ کے رضاں کے لئے لازم کرتے ہیں